کریں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب مائرے قانون ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہمیں چیدہ چیدہ آن زبان کے اندر ملکی معیشت کی ذرا اس وقت حالت بتا دیں اور جو بن پڑی ہے اس وقت عبوری حکومت کے ساتھ ان کے اوپر کیا افتاد آئی ہوئی ہے پیسے انہوں نے کہاں سے لینے ہیں ملک کہاں سے انہوں نے چلانا ہے حالت کیا ذرا یہ بتا دیجئے جی اس وقت پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی مریض کو آئی سی یو میں دیکھتے ہیں مریض کو آئی سی یو میں دیکھتے ہیں اس کا تذکرہ اس طرح کا جو تذکرہ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپس پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ابھی محترم ساکڈار صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے جو آپ آج کل فوجیٹیو بھی ہیں قانون سے انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے تو معیشت آئی سی یو میں ملی ہے اور پہلے تین سال تو مجھے صرف اس کو وہاں سے نکالنے میں لگیں گے عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کے بنیادی اشاریے جو معیشت کے ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اس میں تین بڑی چیزیں جو پاکستان میں خراب ہوئی ہیں اس میں ایک تو ہمارا اس سال سب سے بڑا مالیاتی خسارہ جو دو ٹریلین سے بھی بڑھ جائے گا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ریکارڈ تجارتی خسارہ نائن بلین ڈالر پہ چلی گئی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے اندرونی مالیاتی جو آپ کے اخراجات ہیں چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ہیں اور آپ نے دیکھا تو بہت ہم نے کم بھی اس کے کٹ بھی لگائے مگر اس کے لیے بھی آپ کو پیسہ لینا پڑے مگر سب سے بری سیچویشن تب ہوتی ہے جب آپ ظاہر ہے کہ اندرونی تو آپ پاکستان کے نوٹ چھاپ سکتے ہیں مگر جو ادائیگیاں آپ نے بھرونی کرزوں کی کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے تو آپ کو ہارڈ کیش چاہیے ہوتا ہے اور وہ ہارڈ کیش ظاہر ہے فورن کرنسی کے تو آپ نہیں پرنٹ کر سکتے اب اس شکل میں آپ کو اس کو فینینس کرنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو آپ کے پاس بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ آ جائے جو پاکستان میں نہیں آ رہی یا آپ کو پھر مالی آتی اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان سے رقم لینی پڑتی ہے جو ڈار صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی انہیں پتہ